ہیلو دوستو میرا نام ہے عظیم اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت ضروری بات بتانے والا ہوں دوستو کافی لوگ میرے پاس کمنٹ کر کے مجھ سے ہر ایک ویڈیو کے اندر ایک ہی سوال کرتے ہیں بار بار مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر اگر ہم یوٹیوب کے اوپر جا کر کوئی مووی کو سرچ کرتے ہیں تو دوستو اس مووی کو ہمیں یا تو دیکھنا ہوتا ہے یا اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوتا ہے لیکن مین مدہ کیا ہے دوستو اگر کوئی مووی ہوتی ہے اس کو ہم ریسرچ کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر تو اس مووی کو ہم ڈاؤنلوڈ جب کرنے کی سوچتے ہیں یا ہم اس مووی کو دیکھنے کی سوچتے ہیں تو وہاں پر اس کی ریٹنگ لکھ ہوئی آ جاتی ہے لگ بگ ایک سو پچھتر روپے ڈیڑھ سو روپے یا پچھتر روپے کے آس پاس اس کی جو کوشٹ ہوتی ہے اس مووی کی اس کو مطلب پرچیز کرنے کی تو دوستو اس کو کیا ہم ڈاؤنلوڈ کر کے مطلب ایک بار ڈاؤنلوڈ کر کے یا ایک بار اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میں اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں کیا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو مووی یوٹیوب سے پرچیز کر کے یعنی خرید کر یا تو ہم اس کو ایک بار دیکھ سکتے ہیں یا ایک بار ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن دوستو اس مووی کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میں ہم اس مووی کو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر سکتے ہیں کیا دوستو میں آپ کو بتا دوں دیکھیں یوٹیوب کے اوپر کافی موویز ایسی ہوتی ہیں جو ڈائریکٹلی ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں یا ہم سرچ کر کر کوئی بھی مووی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دوستو وہاں پر اس کی ریٹنگ لکھی ہوئی آ جاتی ہے مطلب یہ مووی اتنے میں آپ پرچیز کر سکتے ہیں اور اس کو پرچیز کرنے کے بعد آپ اس کو پوری طرح سے واش کر سکتے ہیں یا ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کنڈیشن میں صرف دو کنڈیشن ہیں دوستو پہلی تو یہ ہے کہ ایک بار آپ مووی کو واش کر سکتے ہیں خریدنے کے بعد میں صرف ایک بار اور دوسری کنڈیشن یہ ہے آپ اس کو اگر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہو صرف ایک بار نہیں دوسری بار میں آپ کو کوئی بھی اپشن نہیں ملے گا دوستو آپ اس کو ایک بار پرچیز کر کے یا تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور دوستو یا آپ اس کو وہیں کہ وہیں پرچیز کرنے کے بعد ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو پروپر بار بار دیکھ سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد بھی لیکن یہاں پر بات آتی ہے اگر ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں کافی لوگوں کے دماغ میں یہ کنفیوجن رہتا ہے تو دوستو کہ اگر ہم کسی مووی کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو کرنے کے بعد میں اس کو اگر ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں اپلوڈ کرنے کے بعد میں اس کے اوپر کوئی کوپی رائٹ کلیم یا کوئی کوپی رائٹ سٹائک آئے گا یا نہیں دوستو ہم آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں ہوتا اگر ہم کسی بھی مووی کو ووچ کرتے ہیں اور اس کو وچ کرنے کے بعد میں میں ہی ترنت اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو وہاں سے ہم اس کو یوٹیوب پر اگر اپلوڈ کرتے ہیں تو 101% کوپی رائٹ اسٹرائک یا کوپی رائٹ کلیم آئے گا ہی آئے گا دونوں کنڈیشن میں کوئی بھی چیز آ سکتی ہیں اور دونوں ہی کنڈیشن آپ کو نقصان دے سکتی ہیں اگر کوپی رائٹ کلیم آئے گا تو آپ کی ویڈیو سے ارننگ نہیں ہوگی جس لیے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپلوڈ کر رہے ہیں دوسری بات اگر آپ کے یوٹیوب پر کوپی رائٹ کلیم نہیں آتا اس ویڈیو کی وجہ سے تو دوستو آپ کی اس ویڈیو پر کوپی رائٹ اسٹرائک تو ضرور آئی جائے گا تو اس سے آپ کا چینل خراب ہو جائے گا آپ کے چینل پر ایفیکٹ بہت بڑا پڑ سکتا ہے ایک کوپی رائٹ اسٹرائک سے تو دوستو ہر ایک یوٹیوب پر کوپی رائٹ اسٹرائک سے بچنے کی کوشش تو کرتا ہی رہتا ہے کوئی نہیں چاہتا کہ میرے یوٹیوب چینل پر کوپی رائٹ اسٹرائک آئے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں بلکل کلیر کر دیتا ہوں اگر آپ یوٹیوب پر کوئی بھی مووی ریسرچ کرتے ہو سرچ کرنے کے بعد میں آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہو یا ایک بار اس کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دونوں کنڈیشن میں آپ ایک ایک بار ایک ہی کام کر سکتے ہیں یا تو آپ اس کو پرچیز کرنے کے بعد ووچ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یا دوستو آپ اس کو صرف ایک بار ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس پوری مووی کو آپ اپنے کسی بھی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ نہیں کر سکتے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے یوٹیوب چینل پر ضرور کوپی رائٹ اسٹرائک آ جائے گا یا آپ کی اس ویڈیو پر آپ کی اس مووی پر کوپی رائٹ کلم آ جائے گا دوستو آپ اس طرح کا کوئی بھی کام مت کرنا کیونکہ اگر آپ کوئی نئی مووی کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہو اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے ہو تو دونوں کنڈیشن میں ہی دونوں باتیں خراب رہیں گی کوپی رائٹ کلم آئے گا مرنہ کوپی رائٹ اسٹرائک آئے گا تو آپ کو ان دونوں چیزوں سے بچنا ہے آپ کوئی بھی مووی کو پرچیز کر کر اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ نہیں کر سکتے دونوں کنڈیشن میں یہ خطر نہ ہو سکتا ہے دوستو یہاں پر میں یہ بات ضروری آپ کو اس لئے بتانے آتا کافی لوگ میرے پاس کمنٹ کرتے ہی رہتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا اپنے میری کمنٹ میں دیکھائی ہوگا کہ سر ہم کسی بھی مووی کو یوٹیوب سے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد خریدنے کے بعد اپنے یوٹیوب چینل پر اگر اپلوڈ کریں گے تو کیا ہمارے یوٹیوب چینل پر کوئی کوپی رائٹ سٹرائک آئے گا تو دوستو بلکل پکی بات ہے آئے گا اور کوپی رائٹ کلم بھی آسکتا ہے دونوں ہی سرورتوں میں دونوں باتیں بلکل خراب ہیں دوستو یہاں پر آپ کو اس چیز سے بچنا ہے کوئی بھی نئے مووی کو آپ کو ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا ہے اور اگر آپ ڈاؤنلوڈ کر بھی لیتے ہو تو اس کو بلکل بھی اپنے چینل پر اپلوڈ نہیں کرنی ہے ورنہ اس سے آپ کا چینل بھی بلکل خراب ہو سکتا ہے اور آپ کا یوٹیوب چینل بند بھی ہو سکتا ہے دوستو اس چیز سے آپ کو بچ کے رہنا ہے اپلوڈ کرنے کے طریقے میں نے آپ کو کافی ویڈیوز میں بتا رکھے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے آپ کو موویز کو اپلوڈ کرنا چاہیے امید لب کس طرح سے اس کو آپ کو ایڈٹ کرنا ہے سارے فورمیٹس کے طریقے ہیں سارے ایڈیٹنگ کے طریقے سارے تھمنیل کے طریقے ہر ایک طریقہ میں نے آپ کو ہر ایک ویڈیو میں بتا کے رکھائیں ویڈیوز اور ہوتی ہیں دوستو جن کو یوٹیوب چینل پر ری اپلوڈ کیا جاتا ہے تو اس چیز سے آپ بچ کر رہے ہیں کسی بھی نئی بڑی بجٹ کی مووی کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو وہ مووی مہنگی ہوتی ہیں اور ان پر یوٹیوب کمپنی اور اس کے علاوہ جس کی وہ مووی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ارننگ کی ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ دوستو وہ وہاں پر ڈائریکٹ لی اپنی کسی بھی مووی کو اپلوڈ نہیں کرتے جو اچھی مووی ہوتی ہیں بڑے بجٹ کی مووی ہوتی ہیں جن کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے دوستو وہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ اپنی مووی کو وہ سیل کرتے ہیں بیچتے ہیں ڈیڈ ڈیڈ سو روپے میں دو سو روپے میں یا سو روپے میں اپنی مووی کو وہ سیل کرتے رہتے ہیں تو اس سے ان کی ارننگ ہوتی ہے اگر آپ ان کی اس مووی کو ڈاؤنلوڈ کروگے دیکھ سکتے ہو کوئی بات نہیں ہے لیکن اپلوڈ بھی اگر کروگے اس سے آپ ارننگ کرنا چاہوگے تو دوستو آپ کے اس یوٹیوب چینل پر کوپی رائٹ اسٹرائک آ جائے گا وہ وہاں پر صرف آپ کے انٹرٹینمنٹ کے پربج کے لیے اپلوڈ کی جاتی ہیں اور آپ اس کو وہاں سے صرف ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں یا وہاں پر اس کو آپ پیسے سینڈ کر کے ان کو کمپنی کو پیسے دے کر ڈائیٹلی واش کر سکتے ہیں تو ای ہوپ یہاں پر آپ کو دوستو سبھی کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا میں نے آپ کو ساری کچھ بتا دیا ہے کہ آپ کو مووی کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یا نہیں مذہب اپلوڈ بھی کرنا ہے یا نہیں دوستو بس فیلال ویڈیو میں اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک اور شیئر نہیں کیا ہے تو لائک بھی کر دینا شیئر بھی کر دینا اور چینل کو پلیز سبسرائب کر لینا کیونکہ یہاں پر میں ہمیشہ اچھی اچھی انفرمیشن دیتا رہتا ہوں فیلال ویڈیو میں اتنا ہی ٹیک کیئر اور گوڈ بائی